اسلام علیکم ہمیں سیچ واقع ہے یہ ہے وہ بڑے پیچس lijے ہیں کیوں یہ ہے یہ چاہے ہیں آپ چاہے سیکوں میرےٰci اڈیو مبقت ای اللہ میں tepckste açılات اس کے علاوہ اس کے اندار سویا سوس ہے جو ہم اس کا ایک ٹیپل سکون اسمال کریں گے کون فلور ہے جو میں نے چار سے پانچ ٹیپل سکون لیا ہے اس میں ایک ٹیپل سکون جو ہے وہ ہم لیسے مدر کی پیسٹر اسمال کریں گے ایک انڈا اور ایک اتت لیمن جوس یہاں ایک بڑی بال کے اندار ہم تمام انکریڈنس ڈالیں گے اور اس کو اچھے طرح سے شنگر فش کو اس میں مکس کر لیں گے انڈا لیا سندر کی پیسٹر نمک کوٹی بھی میرچ اور سپیٹ میرچ کون فلور، لیمن جوس اور سویا سوس ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے تمام مسائلیں فنگر فش کے اندار بہت اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم کچھ دیر کے لیے مرینیٹ کر کے اس کو فریش میں رکھیں گے فنگر فش کو مرینیٹ کے ہوئے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں مرینیٹ کے بعد اگر آپ اس میں دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی آج کے آگیا ہے تو اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون کون فلور اور مکس کر دیں اب ہم ایسا کریں گے کہ فنگر فش کے ایک ایک پیس کوٹھائیں گے اور یہاں ہمارے پاس بیٹ کمز ہیں بیٹ کمز کو اس پر اچھی طرح سے کوٹ کریں گے گرم آئل کے اندر اس کو فرائی کرتے جائیں گے آئل بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے صرف درمیانہ گرم ہو فنگر فش ایک طرف سے لائٹ کولڈن ہو چکی ہے اب اس کے سائیڈ چینج کر دیں گے فنگر فش دونوں طرف سے بہت اچھا ان کا لائٹ کولڈن کلر آ چکا ہے اور یہ بہت پریسپی ہو گئی ہے اب میں ان کو بہی نکالتی ہوں مرد اور بہت کول ہے اور 我がین Burger کہ ہمانی گرم توڑی کہ ہمانی گرم capitalism فنگر فش بلکل تیار ہے بہت ہی مزدار اور بہت ہی یہ لذیذ فنگر فش تیار ہوتی ہیں جنہیں آپ کیچپ کے ساتھ یا کسی بھی چٹنی کے ساتھ اور سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے